نمبر دو کام قرآن کریم کی صحیح تلاوت کرنا آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہوگی کرتے ہوں گے انشاءاللہ رمضان میں کریں گے بھی لیکن صحیح تلاوت سیکھی نہیں ہوگی اور صحیح تلاوت نہ سیکھنے سے کتنے مسائل ہوتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ترجمہ کیا بن جاتا ہے مطلب کہاں سے کہاں بگڑ جاتا ہے ایک آدمی نے نماز پڑھنا شروع کر دی اور پڑا الحمدللہ رب العالمین حا کے ساتھ مطلب بنے گا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں یہ بلکل ٹھیک ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں بلکل ٹھیک ہے لیکن اگر کسی نے پڑا الحمدللہ بجائے حا کے ہا پڑ دی جو لہوری ہا جیسے ہم دو چشموں والی ہا لکھتے ہیں تو مطلب بنے گا تمام موتیں اللہ کے لیے ہیں اللہ ہی مرے گا اور کائنات میں کوئی نہیں مرے گا اب ماذا اللہ یہ مطلب بھی بگڑ دی ایسے سے اس کی نماز ٹوٹ گئی اس کی نماز ہی نہیں وہ روزانہ جاتا ہے اور ماذا اللہ ماذا اللہ نماز میں اللہ کو گالیاں دے کے آ جاتا ہے اس لئے تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے بعض وہ لوگ ہوں گے جو ساٹھ سال تک نمازیں پڑھیں گے لیکن ان کے ایک نماز باللہ کی ہاں قبول نہیں ہوگی کیا ہوگا کہ کسی کا رکو ٹھیک نہیں کسی کا سجدہ ٹھیک نہیں ہے کسی کا قیام ٹھیک نہیں ہے اور کسی کی تلاوت ٹھیک نہیں ہے اس نے قرآن پڑھنا سیکھے ہی نہیں ہے اس نے قرآن کو تلاوت کرنا صحیح مخارج کے ساتھ سیکھے ہی نہیں ہے وہ اتنی اتنی بڑی غلطیاں کرتا ہے تو الحمدللہ میں اتنی بڑی غلطی ہے اب آپ آگئے آئیں ہم پڑھتے ہیں سورہ کافرون بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایوہا الكافرون لا اعبدو ما تعبدون اب لا میں علیف بھی ہے تھوڑا لمبا بھی کرتے ہیں مد کی وجہ سے چلیں کوئی مد کی وجہ سے لمبا نہ کرے لا کو پڑھ دے لا اعبدو مطلب ٹھیک بنے گا مطلب کیا بنے گا اے نبی جی کافروں سے کہہ دیجئے جن بوتوں کی تم عبادت کرتے ہو میں اللہ کا نبی ان بوتوں کی عبادت نہیں کرتا مطلب ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہو گیا لیکن اگر کسی نے پڑھا کیا پڑھا قل یا ایوہا الكافرون لا اعبدو ما تعبدون لام کا علف نہیں ملایا تو مطلب کیا بنے گا اے نبی جی کافروں سے کہہ دیجئے جن بوتوں کی تم عبادت کرتے ہو میں اللہ کا نبی بھی ان بوتوں کی عبادت کرتا ہوں جن بوتوں کی تم عبادت کرتے ہو میں اللہ کا نبی بھی ان بوتوں کی عبادت کرتا ہوں اب اس سے کیا ہوا اس کے نماز ٹھوٹ گئی اور معاذ اللہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام اور بہتان لگا دیا اور قرآن کا مطلب بھی بلکل بدل دیا گیا تو کتنا نقصان ہوا کہ صرف نا سمجھنے نا پڑھنے کی وجہ سکتے ہیں اور سناؤں آپ کو اب قاف ہے قرآن کریم میں دو نکتوں والا جو قاف ہوتا ہے اب اللہ تعالیٰ کہے نزل علا قلبی کا اے نبی جی یہ قرآن ہم نے آپ کے دل پر اتارا ہے نزل علا قلبی آپ کے دل پر یہ قرآن اتارا گیا ہے یہ ٹھیک ہے لیکن اگر کسی نے بجائے قاف کے قاف پڑھ دیا یعنی کراچی والا کش والا قاف قلبی کا پڑھ دیا کیا نزل علا قلبی کا تو مطلب بنے گا اے نبی جی ہم نے قرآن کو آپ کے کتے پر اتارا دیا مطلب ہی بگڑ گیا مطلب ہی بدل گیا تو اللہ معافرنا ہم ایسا کرتے بھی ہیں میں نے خود کئیوں سے سنا اور اتنی بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں جسے لحن جلی کہتے ہیں جس کے کرنے سے نماز ہی ٹوٹ جاتی اور لوگ کر رہے ہوتے ہیں لحن جلی کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں تو گزارش یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں اور صحیح تلاوت کریں تھوڑی کر لیں لیکن صحیح کر لیں غنہ مد شد کے ساتھ کر لیں صحیح حروف کی ادائیگی سیکھ کر وہ کر لیں تو قرآن کریم کی صحیح تلاوت کرنا یہ قرآن کریم کا دوسرا حق ہے قرآن کریم کو پڑھنا اس کی تلاوت کرنا یہ قرآن کریم کا دوسرا حق ہے